اور یہاں پہ جو ہے خرم میں ابھی مغرب کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی اور یہاں پہ سب لوگ پیٹھے ہوئے آپ لوگ کان سے آئے ہیں زل آف ساماس ہے پاکستان سے کتنے لوگ آئے ہیں آپ لوگ چھے لوگ چھے ہیں کیسا آپ کا سفر رہا کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا عمرے کا یہاں پہ آنے کے پہلی مرتبہ آئے ہیں بہت اچھا سفر آئے اللہ اللہ ہم نے عمرہ کر لیا اچھا ماشاءاللہ مبارک کو آپ کو اللہ 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 آپ لوگوں کا عمرہ قبول کرے تو کتنے کا خرچہ تھا آپ کا دو لاکھ ایک آتمی کا دو لاکھ ایک آتمی کا بچوں کا بھی ایک ہی تھا نہیں بچوں سب کا دو دو لاکھ دو دو لاکھ تھی اچھا آپ کو مشکل ہوئی تھی سارے سارا بجٹ اپنے پیسوں کا اتنے نہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا تھا جی ہو گیا مشکل نہیں ہوئی ہے نہیں ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں ہاں میرا ازیادتے ہیں بھی اپنی ہیں میرا خانہ بھی اپنی ہیں آپ اسلام علیکم آپ کھا سے آپ نے کیا بتایا تھا آپ کھا سے آئی ہیں پاکستان جلال پورجی بجرات سے جلال پورجی اور خواب کی کھنچیں گے جہاں میں ہوں فاتمہ اور یہ ہے فاتمہ فاتمہ نے کترے عمرے کیا ہے سیمن سیمن اور آپ کترے سال کی ہو سارے شیئے ابھی تو آپ سیمن کی بھی نہیں ہوئی ہو آپ کے لئے مشکل تھا اتنا اتنا مہنگا ہو گیا عمرہ تو پیسے جیسے پوری فیملی کے ساتھ آپ کے لئے مشکل تھا اللہ کا شکر ہے ہو گیا ہو گیا اس کے چاچو نے کروایا چاچو نے کروایا مجھے لگا آپ وہ آپ کے دشتہ دارہ آپ ان کے دہریارے اچھا آپ کے لئے بھی بھی لے کراتی ہے ٹھیک ہے آپ کے دشتہ دارہ کے لئے کہ وہ آپ کے بہنگ رہی ہیں لوگ کان سے آیا ساتھ رہا ساتھ رہا ساتھ تو اتنا اتنا مہنگا ہو گیا آپ لوگوں کے لئے مشکل تھا ہاتھوں سے مزدوری کر کے عمرہ کے لئے ماشاہ اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے مزدوری کر کے ہاتھوں سے مزدوری کر کے یہ عمرہ پڑھا ہے ہمارے کے لئے دو دو لہ دس دو لہ دس دا اس میں سرکے سے بھی کھانا نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو کون سے ہوتل میں یہاں پہ رکھیں آپ لوگ پیچھے یہاں پہ یہ ہے وہ ابراہیم پھلیل روڈ ہے یہ ابراہیم پھلیل پیچھے کی طرف جو ہوتل سے وہاں پہ نوگ نے سٹیک کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمرہ مہنگا ہے میں کتنے کا آپ کے لئے کتنے کا تھا اسلام علیکم جی میرا نام محمد صادق زیاہ ہے اور میں رحیم یار خان پاکستان سے ہوں اس وقت جو عمرہ کا پیکجھ بنایا ہے وہ کافی مہنگا ہے عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اور خاص طور پر یہاں پر جو آنے میں قباتیں ہیں وہ بہت زیادہ مقلب و تغلیف دے ہیں یہاں پہ انتظام جو ہے ہوتلز میں خاص طور پر وہ بلکل ناکس ہے جتنے بھی عمرہ ظاہری یہاں پر آتے ہیں ہوتلز کے جو تعامن ہوتا ہے ان کے ساتھ بلکل نہیں ہوتا مہنگا پیکجھ کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہاں پہ ہوتل والے جو ہیں جتنے بھی ہوتل وہ کسی کا اچھا سلوک نہیں ہوتا ہاجیوں سے میں بطالبہ کرتا ہوں حکومت سعودیہ سے کہ ان کو خدارہ جو ہوتل والے ہیں ان کو لیں ایک کمرے میں جہاں تین کی گنجائش ہوتی ہے ہم چھے چھے بیٹل لگائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بڑی زیادتی ہے اور کتنا پیکجھ کترے کا تھا آپ آتا رہے ہیں دو لاکھ روپے کا دو لاکھ آپ نے لگائیں اور چھے چھے لوگ تھے چھے چھے لوگ ہیں بیٹل میں ظلم کی بات ہے وہاں پہ جو واشنوم ہیں ان کا انتظام وہ بھی انتہائی خراب ہے تو آپ نے جب بوکنگ کروائی تھی کیا آپ نے ایجنٹ سے پتا کیا تھا ایجنٹ تو سبت بات دکھاتے ہیں کہتے ہیں کچھ ہے ہوتا کچھ ہے کہتے ہیں جی واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کی واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کی رہیش ہوگی لیکن یہاں پر پھر وہی چھٹل والے ہوتل مل جاتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے میں سمیں میں پاکستان سے ہوں اس لیے پاکستان کی حکوم کو بھی چاہیے جو وہاں پہ جو ایجنٹ ہیں ان کو بلکل ان کو قابو کریں ان کو دیکھیں آج قرآن کو اس طرح نا خدا رہا اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے نبی کے مہمان ہیں ان کے ساتھ جنی زیادتی نہ کریں اب آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے بوکنگ کروانے سے پہلے کیا آپ لوگوں کو کن باتوں کا دھیان دینا چاہیے خیال رکھنا چاہیے میں خود ایک جنرلیسٹ ہوں میں خود ایک جنرلیسٹ ہوں اور نوائبک سے میں منصرک ہوں 15 سال سے اور میں انشاءاللہ اس پر جا کے کالم لکھوں گا اور میں حکومت سے خاص طور پر پاکستان کی حکومت سے کہوں گا کہ خدارہ یہاں پر خاص طور پر جو پاکستان کے ائرپورٹ میں منطان ائرپورٹ سے آیا ہوں وہاں پر بھی جو بیٹھے ہیں وہ سارے ڈھگ بیٹھے ہیں سمان کھول لیتے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا یہ چیز نہیں جا سکتی وہاں سے نکال لیتے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ آدمی جب ہو جاتا ہے ائرپورٹ میں اس کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے وہ ان کے ساتھ اگر بحث کرتا ہے تو ان کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے تو وہ آدھا سمان تو وہی پر نکال لیتے ہیں سبحان اللہ اور حکومت کو چاہیے کہ یہ خاص طور پر جو ائرپورٹ پر ڈاکو بیٹھے ہیں ان کو کنٹرول کریں ان پر چیک اینڈ بیلس رکھیں یہ تو خامفہ تنگ کرتے ہیں ایک آدمی بلکل دہاتی قسم کا آدمی ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے تو اس کو خامفہ پریشان کرتے ہیں یہ لوگوں کے جیسے کئی لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے بس آکے ہیں وہ لوگ نہیں پتا کہ ان کو معلوم نہیں ان کو زیادہ تنگ کرتے ہیں جی ان کو تو بودے معلوم ہیں تھریٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سمان میں یہ چیز جا رہی ہے اب میں اپنا کھانے کے لیے سارا سمان اپنے گھر سے لے کے آئے ہوں اس پہ بھی اتراز ہوتا ہے یہ آپ کے بودھ خوشک ہے یہ نہیں جا سکتا پرانچیز نہیں جا سکتی میں سمجھتا ہوں یہ دیاتی ہے میری گزارش ہے آپ اپنے یوٹیوب چینل سے اس کو ہائی لائٹ کریں بلکل بلکل اس کو ہائی لائٹ کریں میں آپ کا بہت مصور یہ فرض ہے ہمارا میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر مجھے لیا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو آنے کریں گی تو بہت سارے فائدے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے یہاں پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے بہت سارے پاکستان سے جو گروپس آئے ہیں جنہوں نے پیکج لیا ان کے بہت سے پریشانی ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کونسی ان کو فیسلیٹیز ملنی چاہیے جو ان کو پیکج ملے انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے اور دوسری جو ہے جیسے سیشنز ہوتے ہیں عمرے کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہے وہ بھی ان کو نہیں دی جاتی